ہلو دوستوں ویلکم ٹو ہمچل ٹوڈے جی کے یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ نے تھمنیل دیکھ لیا ہوگا آج ہم لائے ہیں ویڈیو جس میں ہم بات کریں گے اٹل ٹنل کے بارے میں اس میں ہم بات کریں گے جو اٹل ٹنل کی جو سپیسیپیکیشنز ہیں ان کے بارے میں یا جو آپ سے سینٹر یا سٹیٹ کے کسی بھی اگزام میں کوششنز اس ٹنل سے ریلیٹڈ پوچھے جا سکتے ہیں یہ ٹنل حالی میں جو ہے انگریٹ ہوئی ہے اور کافی چرچہ میں رہی ہے تو اس سے ایک یا دو کوششنز آپ سے پوچھے ہی جا سکتے ہیں کسی بھی اگزام میں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے جو سامنے دکھری ہے فوٹو یہ ہے اٹل ٹنل اور اس کی جو لمبائی ہے سرنگ کی وہ ہے 9.02 کلومیٹر اس کی ہائٹ پوچھی جا سکتی ہے اب سے تو وہ سمدر تل سے دس ہزار فوٹ کی انچائی پر بنی ہے اس کا جو آکار ہے وہ ہے گوڑے کی نال جیسا اور جو یہ بنی ہے منالی اور لے کے بیچ میں تو اس سے جو آنے جانے کے پانچ گھنٹے بچیں گے نیکسٹ ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 10.5 میٹر اور سرنگ پر 3.6 انٹو 2.25 میٹر کا فائر پروپ اپات کالین نکاس دوار بنا ہوا ہے نیکسٹ ہے یہ جو ٹنل ہے منالی اور لہولزپیتی کو اپس میں جوڑتی ہے جو اس پریوجنہ کی گوشنہ جو ہوئی تھی وہ 3 جون دو ہزار کو تدکالین پردان منتری اٹل بیہاری باجپی نے کی تھی یا کام 6 مئی دو ہزار دو کو بی آر او کو سوپا گیا تھا نیکسٹ ہے جو پریوجنہ کی جو نیو رکھی تھی وہ رکھی گئی تھی 8 جون دو ہزار دس کو نیکسٹ ہے اس کا دکشنی کنارہ منالی سے 25 کلومیٹر کی دوری پر سمدر تل سے 3060 میٹر کی انچائی پرستیت ہے جبکہ اتری کنارہ لہول گاٹی میں تیلنگ اور سسو گاؤں کے نزدیک سمدر تل سے 3070 میٹر کی انچائی پرستیت ہے نیکسٹ ہے اس میں سرکشہ کے جو انتجام ہے وہ دیکھیں گے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایکزامس میں تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اٹل ٹانل میں جو سرکشہ کے انتجام کیے گئے ہیں ہر 150 میٹر کی دوری پر ٹیلی فون کی ویبستہ کی گئی ہے تاکہ آپات ستیتی میں سمپرک ستھاپیت کیا جا سکے نیکسٹ ہے ہر 60 میٹر کی دوری پر اگنی شمن ینتر رکھیں گئے ہیں نیکسٹ ہے 250 میٹر کی دوری پر CCTV کی ویبستہ ہے اور جو ویو کی گنووطہ جانچنے کے لیے ہر ایک کلومیٹر پر مشین لگی ہوئی ہے نیکسٹ جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے رکھشہ منتری نے جو ہے سائٹ کا دورہ کیا تھا یا پوچھا جا سکتا ہے کہ نرملا سیتہ رامن نے کس دن جو ہے سائٹ کا دورہ کیا تھا تو اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں 13 اکتوبر جو 2017 کو سرنگ کے دونوں چھوڑ ملے تھے اور رکھشہ منتری نرملا سیتہ رامن نے 15 اکتوبر 2017 کو سائٹ کا دورہ کیا تھا یاد رہے اس وقت نرملا سیتہ رامن جو تھی رکھشہ منتری تھی نیکسٹ ہے جو ستمبر 2018 میں جب سرنگ جو ہے نرمانہ دین تھی اس وقت اس کا اپیوک کیا گیا تھا نیکسٹ ہے نومبر 2019 سترہ نومبر 2019 کو دوری سرنگ کے مادم سے بس سیوہ کا ٹرائل شروع ہوا جس میں جو ہے 44 یاتریوں کو لے کر ہمہچر روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی بس اس نے دکشن پورٹل سے سرنگ میں پرویش کیا اور یاتری اتر پورٹل پر پہنچے آپ سے ڈیٹ پوچھی جا سکتی ہے کی ٹرائل کم شروع ہوئے پردان منتری نریندر موڈی دوارا کیا گیا نیکسٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی جب پردان منتری نریندر موڈی جی نے ٹرنل کا ادھگاٹن کیا تو ان کے ساتھ کون کون تھے تو آپ کو بتا دوں کی اس میں رکشہ منتری راجنات سنگھ اور ہمچہ پردیش کے مکہ منتری جائرام ٹھاکور جی اور ویت راجی منتری انوراک ٹھاکور کی اپستیتی میں پردان منتری نریندر موڈی دوارا 3 اکتوبر 2020 کو جوہس سرنگ کا ادھگاٹن کیا تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولیے گا تینک چینل کو موسیقی 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 موسیقی